ناظرین کادیانی مذہب دور حاضر کا ایک بڑا فتنہ ہے اس کی شروعات انیسویں صدی کے آخر میں ہندوستان کے علاقے کادیان سے ہوئی آج ہم آپ کو پانچ ایسی مشہور شخصیات کے بارے میں بتائیں گے جو اصل میں کادیانی ہیں نمبر ایک آتف رحمان میاں ناظرین آتف رحمان دنیا کے پچیس بہترین اکانومسٹ میں سے ایک ہیں انہیں عمران حان نے دو ہزار اٹھارہ میں وزیریعظم بننے کے بعد اپنی ایکانومک ایڈوائزری ٹیم میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا لیکن بعد میں جب پاکستانیوں کی طرف سے ان کے کادیانی ہونے کی وجہ سے شدید رد عمل سامنے آیا تو آتف رحمان میاں کو اس عدے پر فائز نہیں ہونے دیا گیا نمبر دو مرزا مسرور احمد ناظرین مرزا مسرور احمد اس وقت کادیانیوں کا مرکزی رہنما ہے اور اسے اس کے ماننے والے خلیفہ تل مسیح پنجم کہتے ہیں یہ پاکستان کے شہر ربوہ میں پیدا ہوا اور یہ شہر پوری دنیا میں کادیانیوں کے لیے کافی اہمیت رکھتا ہے نمبر تین سر زفر علا خان ناظرین زفر علا خان مشہور ڈپلومیٹ قانون دان اور پاکستانی سیاست دان تھے یہ انیس سو سنتالیس تک فیڈرل کورٹ آف انڈیا کے جج بھی رہے اور انہیں انگریزوں کی طرف سے سر کا خطاب بھی ملا اور پاکستان بننے کے بعد انہیں پاکستان میں بڑے بڑے عہدوں سے نوازا گیا لیکن ان کا تعلق بھی کادیانی مذہب کے ساتھ ہی تھا نمبر چار پروفیسر ڈاکٹر عبدالسلام ناظرین ڈاکٹر عبدالسلام کا تعلق پنجاب کے زلہ جنگ سے تھا اور یہ ایک ایسے سائنسدان ہیں جنہوں نے اپنے کمالات کا لوحہ پوری دنیا میں منوایا یہ پاکستان میں مشیرے سائنس کے عہدے پر بھی فائز تھے لیکن سال انیس سو چوہتر میں جب کادیانیوں کے خلاف آرڈیننس آیا تو ڈاکٹر عبدالسلام نے احتجاجن استیفہ دے دیا تاہم بعض لوگ انہیں غدارے وطن سمجھتے ہیں اور بعض موسن پاکستان نمبر پانچ منصور اجاز ناظرین منصور اجاز ایک گھرپتی بزنس مین ہے یہ پچھلے بیس سالوں سے امریکی خفیہ ادارے سی آئی اے کے لیے کام کر رہے ہیں اور سی این این فوکس نیوز اور دوسرے بڑے بڑے چینلز پر ایک تجزیہ کار کے طور پر بھی کام کرتے ہیں اور یہ دنیا کی امیر ترین کا دیانی ہے